موسیقی گینگ سٹر کے معاملے کی سنوائی پوری ہو گئی ہے مختار انساری کی اور سے بحث پوری کر لی گئی ہے اور اب اس پر 22 اگست کو فیصلہ آنا باقی رہ گیا ہے آپ کو بتاتے کہ سال 2009 میں کرنڈا کے سبوہ نباسی کپل دیو سنگھ ہتیا کھنڈ اور محمد آباد کے میر حسن کی ہتیا کے پریاز کے ساجس کے معاملے میں گینگ چارٹ میں شامل کرتے ہوئے محمد آباد پولیس نے مختار انساری کے خلاب گینگ سٹر کا مقدمات درج کیا تھا دونوں معاملوں میں پہلے مختار انساری بری ہو چکا ہے سال 2021 میں غازی پور ایم پی ایم ایلے کوٹ میں گینگ سٹر معاملے کو لے کر سنوائی چل رہی ہے اس میں بھی گدھ بیس مئی کو ہی فیصلہ آنے والا تھا اس دن سنوائی کے دوران مختار انساری کے عدی وقتہ نے میر حسن کی ہتیا کے پریاز کے معاملے میں مختار انساری کے بری ہونی کی پتراولی کوٹ کے سامنے رکھی دی اس کے بعد پندرہ جولائی کو سنوائی کے دوران مختار انساری کے وکیل نے پھر سے بحث کے لیے دلیل پیش کی بیچ میں تاریخیں پڑھتی رہی بحث جالی رہی اور گروار کو مختار انساری کے اور سے بحث پوری ہو گئی ہے جس پر اب 22 اگست کو فیصلہ آ جائے گا تو مختار انساری کا گینگ سٹر ایکٹ کے تحت یہ معاملہ ہے اس میں ہتیا اور ہتیا کے پریاز کے معاملے میں مختار انساری پہلے ہی بری ہو چکا ہے لیکن اب گینگ سٹر ایکٹ کے جریعے جو معاملہ چل رہا ہے اس میں اب مختار انساری کا فیصلہ آنا باقی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ فیصلہ مختار انساری کے پکش میں آئے گا یا پھر خلاب یہ مختار انساری کو اس معاملے میں سزا ہوگی یا پھر وہ بری ہوگا یہ 22 اگست کو سنشجد ہو پائے گا آپ پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی ماں کے خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھ رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گے آپ کو تمام بڑی خبر ہے